نسیم بھائی ایک بہت بڑی فتح پاکستان نے اپنے نام کرائی آج کینیڈا کو ہرا کے اور آج کا میچ بھی جو ہے وہ سیونٹین پوائنٹ تھری اور تک گیا اور انہوں نے بھی کینیڈا نے بھی پورے بیس اور کھیلے وہ بھی آل ٹیم ان کی آؤٹ نہیں ہوئی ہے تو نسیم بھائی یہ تو اب حال ہو چکا ہے ہمارا کہ بلکل اینڈ تک پہنچ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی رنڈیٹ اچھا کر دیں گے دس اور میں ختم کر دیں گے لیکن چل وہی سسٹم رہے چاہے کینیڈا ہو چاہے امریکا ہو میرے خیال ہے کذافی سٹیڈیم جو ہیڈکوارٹر ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا اس کے باہر کوئی ڈیڑھ دو سو کالے بکروں کا صدقہ دینا چاہیے بلکل کہ آپ نے اتنی بڑی فتح حاصل کر لی کینیڈا کے خلاف ہم تو درے ہوئے تھے کہ شاید کوئی ایک میچ بھی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے اس ورلٹی ٹوئنٹی میں جو ہماری ٹیم کا حال چل رہا ہے دیکھیں ایسا لگا کہ ہماری ٹیم نا وہ فیملی گالا پہ گئی ہوئی ہے ایسا لگا ہماری ٹیم جو ہے وہ کسی پریویٹ ٹوار پر ہے کوئی فیملی کے ساتھ گئی ہوئی ہے جتنی ان کی فیملی ایکٹیویٹیز تھی اب آپ اندازہ کریں انڈیا سے میچ ہارے اس کے بعد کمرے میں آئیں اور آنے کے بعد بابا رازم بابا رازم کے ساتھ جو ہے وہ ازر محمود اسسسٹنٹ کوچ اور واپ ریاض جو آپ کے سینئر مینیجر ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ کھانے پہ چلے گئے کہنے کے مقصد یہی کہ یہاں بیٹھ کے آپ روتے رہیں چیرتے رہیں چلاتے رہیں سرجری نام کی چیزیں پچھلے ستر سال سے سن رہے ہیں تقریبا کوئی تین دہائیوں کے قریب تو مجھے بھی ہو گیا جنرلزم میں میں نے تو آج تک نہیں سنا جب کبھی ورلڈ کپ یا کسی بڑے ایوینٹ کے بعد کوئی ڈیبیکل ہوا اس کے بعد دعوے تو بہت سارے کیے گئے لیکن ان دعوے پہ کتنا عمل درامت ہوا وہ تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں اس لیے میں آج آپ کو یہاں فرم کہہ رہا ہوں بلکل فرم بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ جو سرجری کی بات کہہ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہونا کیا ہوگا زیادہ سکتا ہے آپ ریاض کو اٹھا دیں گے آپ ان کو کسی اور فیس میں لے کر آ جائیں گے آپ کے دوستیں آپ یہاں سے ہٹا دیں گے ان کو کوئی ایسی خاصی سے نہیں وہ بات ہوتی نا کہ نئی پیکنگ لیکن مال اندر وہی پرائی